بکرے بکریوں کو مرگی کے دورے آ رہے ہیں کیسے کریں علاج یہ دی آپ کے جو بکرے ہیں بکرییاں ہیں انہیں سزرس آ رہے ہیں مرگی کے دورے آ رہے ہیں تو مرگی کے دورے کیسے آتے ہیں اس میں کس طرح کی سمٹمز دیکھنے کوئی ملتا ہے اور اس میں کیسے اس کا علاج کیا جاتا ہے آج کی ویڈیو کے اندر میں آپ کو پوری ڈیٹیل سے بتاؤں گا کیونکہ بہت اس طرح جو بیڑ پالک ہیں بکری پالک ہیں ان کے کمنٹس بھی آتے ہیں کیسے ہماری بکریوں میں اس طرح کی دورے آتے ہیں تو اس طرح کی دورے آتے ہیں تو ہم اس کا کیسے کریں علاج یہ دی آپ کو اس طرح کی سمٹمز بھی دی آپ کو دیکھنے کو ملتے ہیں تو بھی آپ اسی استطیع میں یہ علاج کر سکتے ہیں کیسا علاج ہے جس سے آپ کی بکری بکریوں میں اس طرح کی استطیع دیکھنے کو نہ ملے پروپر ریجلٹ آپ کی بکری بکریوں میں دیکھنے کو ملے تو پوری ڈیٹیل سے آج آپ کو بتا جائے گا ویڈیو ضرور لمبی ہو سکتی ہے لیکن اسکیپ کر کے میں دیکھنا پورا دیکھنا جتنے جو بیڑ پالک ہیں بکری پالک ہیں اس چینل پر ابھی نئے آئے ہیں یا پہلی پر جڑے ہیں تو پہلی پر چینل کو آپ سبسکرائب کر لیں ساتھ میں بیل آئیکن ہو آلوالا پسند دبائیں آپ کو بتائیں کہ چینل پر صحیح سٹیک اور سائنٹیپک میتےڈ سے آپ کو جانکاری دی جاتی ہے وہ بھی سرل باسا میں تو ویڈیو پر آتے لائک ضرور کر دیا کریں اور دوستوں کے ساتھ سیر کرا کریں یہ ویڈیو تاکہ انہیں بہت زیادہ فائدہ دیکھنے کو ملا ہے دیکھو بکرے بکریوں میں مرگی کے دورے ایدی آپ کے بکرے بکری ہیں انہیں دورے آ رہے ہیں دورے یعنی اچانک ایدی آپ کے بکری ہیں زمین پر گرتی ہیں بیٹھتی ہیں کھڑی ہوتی ہیں اس طرح کی استطیتی ہے یا تھوڑے سمیں کے لیے آ جاتے ہیں یعنی بیچ بیچ میں دورے پڑھنا ایدی آپ کے بکریوں میں اسٹارٹ ہو جاتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو کیا کرنا چاہیے کیونکہ جب بھی ایدی آپ کے بکرے بکریوں میں مرگی کے دورے آتے ہیں تو آپ کے بکریاں زمین پر کئی تو گر جاتی ہیں تڑپتی ہیں سیر پٹکتی ہیں زمین پر تو اس طرح کی کیس میں آپ کو اور ویسے لگ بگ لگ بگ جو بیڑ پالک ہے بکری پالک ہے وہ جانتے بھی ہیں کہ مرگی کے دورے کیسے ہوتے ہیں تو جب بھی ایدی کسی بھی طرح کا دورہ آ رہا ہے یا ایدی آپ کی بکریوں میں کسی بھی طرح کی ایدی کھڑی کھڑی اس طرح کی الگ حرکتیں کرتی ہیں جس طرح سے بیٹھ گئی پڑ گئی چلا رہی ہیں گر گئی اس طرح کی ستتی ہیں بیچ بیچ میں اس طرح کی اچانک سے دورے آتے ہیں تو بھی آپ ان کا علاج کر سکتے ہیں تو اس کے لئے ایک تو آپ اپنے بکریوں کی سمیے پر ڈی ورمی کئی پر کیا ہوتا ہے کہ ایدی جس پرکار سے صحیح سمیے پر ایدی آپ نے پیٹھ کی کھڑے مارنے کی دوا نہیں دیتے ہیں تو اس کے لئے اس طرح کی دورے آنا سٹارٹ ہو جاتے ہیں تو ایدی ابھی تک نہیں دیا تو اوہے بھی آپ دے دے اب ان کے ساتھ آپ کو کیا کرنا ہوگی کہ آپ کو اس میں ٹریٹمنٹ کروانا ہوگا جب یہ دورے آنے کا اسٹھارٹ ہو جاتے ہیں تو وہاں پر آپ اپنے بکرے بکریوں کو ایک جو ڈرپ آتی ہے اس کا اپیوکرنج جس طرح سے یہ رینٹوز آتی ہے جو آپ کو دیکھ رہے رینٹوز ہے تو یہ آپ اپنے بکرے بکریوں میں پانچ سو ایمیل یعنی رینٹوز آپ کو پانچ سو ایمیل ان بکرے بکریوں میں آپ اپنے ویٹینیرین سے ضرور لگوانی ہے تو یہ رینٹوز آپ اس کو چڑھوا دیں ڈائریکٹ بلڈ میں آئی وی آپ کو لگوانا ہے اس سے کیا ہوتا ہے کہ یہ بہت اچھا ریجلٹ آپ کو دیتی ہے لیکن اس رینٹوز میں آپ کو ایک انجیکشن ملانا ہے جس طرح سے انجیکشن لینا آپ کو ٹونو فوس جس طرح سے اس کے اندر سالٹ آتا ہے ٹولڈیم فوس سوڈیم جس طرح سے فاس فوس کا انجیکشن آتا ہے تو یہ انجیکشن آپ کو رینٹوز یہ دی آپ جو لے رہے ہیں ٹال ٹاawی وی ایڈی آپ نلاغ جبług ہے اس کی دوز ہوتی ہے دو ایو میل سے لے کر پانچ ایو میل یہ دی آپ کی بکری وکریوں کا بزن زیادہ ہے بزن زیادہ ہے بزن زیادہ ہے تو پانچ ایو میل آپ کو اس دیپ کے اندر ملا دینا ہے بزن کم ہے تو آپ کو دو ایو میل اس دیپ کے اندر آپ کو یہ فاس پوس کا انجیکشن بھی اس کے ساتھ ایڈ کر دینا ہے لیکن فاسپوس کا انجیکشن لگا دیا بہت اچھی بات ہے لیکن اس میں جو مین انجیکشن ہے جو دورے آتے ہیں اس میں کیا ہوتا ہے کہ کسی بھی طرح کی ویٹامین سکی ریبسنسی ہو سکتی ہے زیادہ تر ویٹامین بی کا سب سے بڑا رول ہوتا ہے جیسے ویٹامین بی ون ہے بی سکس ہے یہ بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے آپ کی بکرے بکریوں کو جب بھی یہ دورے آنا اسٹارٹ ہو جاتے ہیں جو اس طرح کی دیکھتے ہیں یہ حرکتیں کرنا اسٹارٹ ہوتی ہیں تو ویٹامین بی ون اینڈ بی سکس جس طرح کی انجیکشن میں ہو تو آپ کو دینا ہوگا تو اس کے لیے آپ کو جس پرکار سے یہ ایک انجیکشن آتا ہے کرس کا میکویٹ ڈی اکسل انجیکشن میکویٹ ڈی اکسل انجیکشن ہے وہ کسی بھی طرح کی دورے پڑنا کسی بھی طرح کی نروائیکل ڈیجیز سے دکت ہو گئی ہے نیورو سے سمدید کوئی دکت ہو گئی ہے پیرالائیس سے سمدید دکت ہو گئی ہے لکوا سے سمدید کوئی دکت ہو گئی ہے یا ایدی آپ کے جس پرکار سے ایک ویکنیس ہے یہ کیا ہے کہ سبی کی سبی جو بیماریاں ایک جو سرے سے جڑی ہوتی ہیں تو ان سبی کا سمادان آپ اس میکویٹ ڈی اکسل انجیکشن سے کر سکتے ہیں تو یہ آپ کو کیا کہنا ہے جو یہ رینٹوز یہ دی آپ اپنے بکریوں کو یہ دی چڑھا رہے ہیں تو اس استطیق میں یہ دو ایمیل انجیکشن یعنی دو ایمیل آپ یہ انجیکشن اس دریپ کے اندر ڈال دینا ہے یہ بھی آپ ڈائریکٹ آئی بھی لگائیں گے یعنی یہ ڈائریکٹ آئی بھی یہ دی خون میں چڑھے گا تو آپ کی بکری بکریوں میں بہت اچھا ریجل دیکھنے کو ملے گا تو یہ انجیکشن بھی آپ اس کے ساتھ مکس کر دیں تو آپ یہ جو رینٹوز لے رہے ہیں اس کے ساتھ آپ کو ایک تو یہ ٹونوفوس انجیکشن ایک آپ کو مکویڈ دیکسل انجیکشن یہ دونوں انجیکشن آپ کو اس دریپ کے اندر ڈال کر کے ہی آپ اپنے بکری بکریوں کو چڑھوانے یہ انجیکشن چاہے آپ کی بکرییاں پریگنٹ ہیں یا نون ہیں یا بکری ہیں چاہے بھیڑ ہیں سبھی میں آپ یہ ٹریٹمنٹ کر سکتے ہیں تو یہ دو انجیکشن تو آپ کو اپیو کرنے ہیں تبھی آپ کو بیسٹ جیل ملے گا یہ ٹریٹمنٹ آپ نے جیسے آج کر دیا کیونکہ چھزرز آتے ہیں جس پرکار سے کئی بکریوں میں ایک دن چھوڑ کر کے آتے ہیں کئی بکریوں میں پانچ سے دس دن بعد میں آتے ہیں کئی بکریوں میں دس سے پندہ دن میں آتے ہیں تو آپ کو یہ ٹریٹمنٹ کیا کرنا ہے جیسے ڈریپ آپ کو ایک بر چڑھوانی ہے پھر آپ کو جو انجیکشن ہے جس پرکار سے مکویڈ ڈیکسل انجیکشن ہے وہ ٹونو فوس انجیکشن ہے یہ انجیکشن آپ اس بکرے بکریوں کو لگا تار تین دن یعنی تین دن آپ کو یہ انجیکشن اس کو یہ ڈریپ لگانے کے بعد میں بھی آپ کو دینے ہے چاہے آپ کی بکرییاں سیپ رہیں ٹھیک ہو جائیں پھر بھی آپ کو تین دن یہ انجیکشن اس کے بعد میں بھی آپ کو لگانا ہے دو ایمیل آپ نے مکویڈ ڈیکسل لگا دیا تین سے چار ایمیل آپ اس کو ٹونو فوس دے دیا یہ لگا دیں اور اس کے ساتھ آپ نے سپورٹ تھریپی کی طور پر کچھ چیز طرح کی جو ملٹی ویٹامینز جو شرپ آتی ہے اس کا اوپیو کرنا ہے سپورٹ تھریپی کی طور پر تب ہی آپ کو اچھا رجی ملے گا تو اس کے لیے آپ کو جس پرکار چیز میکو ویٹ اکشل شرپ آتی ہے یہ آپ اپنی بکریوں میں اوپیو کر سکتے ہیں کیونکہ اس میکو ویٹ اکشل شرپ کے اندر کیا آتا ہے اپنے بکریوں میں 20 ml پر دے یعنی 20 ml آپ کو دن میں ایک بار دینا ہے لگاتار یہ صرف کیا کرنے ہے کہ لگاتار آپ اپنے بکریوں کو ایک مہینے سے لے کر کے دو مہینہ کنٹینوٹی دے سکتے ہیں جن بکریوں میں اس طرح کی دکھتے ہیں یہ دی دیکھنے کو ملتی ہیں بیچ بیچ میں یعنی اس کا کوئی ٹائم نہیں ہوتا کبھی بھی اس کے دورے آتے ہیں کبھی دو دن میں آگئے کبھی پانچ دن میں کبھی پندرہ دن میں کبھی بیچ دن میں یا کبھی ایک مہینے بعد میں آتے ہیں تو اس طرح کی جو یہ ٹونک آتا ہے اس کو لگاتار آپ کو ایک مہینے سے لے کر کے دو مہینے آپ کو کنٹینوٹی دینا ہے کھرچہ زیادہ آئے گا نہیں یہ دی آپ جس پرکار سے دے رہیں ایک سے دو مہینہ دے رہیں تو پانچ سو اچھو ریپے کا کھرچہ ہوگا لیکن ریجلٹ آپ کو بہت اچھا ریجلٹ ملے گا تو چاہے پریگرینٹ اونوں نے سبھی طرح کی بیڑ بکریوں کے لیے تو یہ ٹریٹمنٹ ہے جو بہت اچھا ٹریٹمنٹ ہے یہ دی آپ کی بکری بکریوں میں اس طرح کی دیکھت ہو جاتی ہے تو آپ اپنے پاس نجدیک ویٹرینٹ سے بولائیں اور آپ یہ ٹریٹمنٹ کروائیں جو ٹرننگ لے چکے ہوتے ہیں وہ یہ ٹریٹمنٹ کرتے ہیں اور بہت اچھا ریجلٹ اپنے بکریوں میں پاہ بھی سکتے ہیں تو یہ ٹریٹمنٹ سیپ بھی رہے گا تو یہ ویڈیو جی طرح ہو سکتا ہے سیر کریں اس سے تچہا میری ویڈیو دیکھتے رہے ہیں تھینکس ڈھنیوا